18 کے اوپر بھی اور جیو 33 کے اوپر بھی جو دونوں جیو ہیں اس میں ترمیم کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں حکومت سے واقع اگر آپ سنجیدہ ہے اور آپ سیکولر ہے تو میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس میں اخلیتوں کو مائنورٹی سکوائٹ کیجی کیونکہ کئی جگہ الیکشن کی صورتحال پیش آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کارپریٹر اندرمہ اندلو کا چیرمن نہیں بن سکتا اور کئی ازلامی بھی الیکشن درکار ہیں آپ کے آنے والی دنوں تک یہ اندرمہ کمیٹی کا نہ وہ کارپریٹر ہوگا نہ وہ کانسلر ہوگا نہ آپ کا زلہ پریشہ دیا ایم پی ڈی سی کوئی میمبر رہے گا میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں شبیر علی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی میں نے سنا تھا کیونکہ شبیر علی صاحب کو پہلے تو یہ معلومی نہیں ہے کہ جیو نکلا آج جیو نکل گیا کئی دن گزر گئے بعد ان کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہم اخلی ارتوں کو بی سی ایمیل لیں گے میں شبیر علی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ سوچئے بی سی کا جو مطلب ہے آج جو سروے ہو رہا ہے آپ اس میں مداخلت نہیں کریں گورمنٹ نے جیو تھاڈی تری جاری کر دیا اور جیو تھاڈی تری میں کلیر ہے کہ اخلیتوں کا نامائنری ڈسکاؤس میں ذکر ہے اب چاہاں تک بی سی طبخے کا سوال ہے بی سی طبخہ پورا متحدہ طور پر یہ چاہتا ہے بی سی ایمی اخلیتوں کو نہ لیا جائیں پوری سازشیں اس میں رچی جا رہی ہے اور میں آپ کو یہ کہوں گا اگر آپ سنجیدہ ہے واقع بی سی ایمی اگر مسلمانوں کا رول رہے گا تو میں شبیر علی صاحب سے چیلنج کرتا ہوں پہلے آپ بی سی کمیشن جو فارم کرے اس میں اور ایک نیا جیو جاری کرتے ہوئے بی سی کمیشن میں ایک بی سی ای کمیونٹی سے مسلمان کو آپ شامل کریے ممبر بنائیے بی سی ای کمیشن میں پہلے ایک مسلمان کو ممبر بنائیے اس کے بعد سروے کرائیے اس سے پہلے اگر سروے ہوگا تو ہم جگہ جگہ سروے لیں صاف طور پر اگر آپ سنجیدہ ہے شبیر علی صاحب آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بی سی ای تکھے میں مسلم سیونٹی پرسن مسلمان آ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں بی سی ای کمیشن میں آپ ایک مسلمان کو رکن منائیے کیونکہ وہ ساتھ رہا تو ہم کو بھروسہ رہے گا اور میں عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں عوام اس میں احتیاط بڑھتے ہیں ذرا غور کریں یہ لوگوں کے سروے میں ہم کو چوکر نہ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو سروے ہو رہا ہے ہمارے لیے نہیں ہو رہا ہے یہ ایس سی ایس ٹی اور بی سی کا چی منیشل صاحب نے انہی سے وعدہ کیا اور انہی کے کہنے پر یہ جی ہو جاری ہوا میں جو بی سی طبقے سے تعلق رکھنے والے مائنریٹی سے یہ کہوں گا اس سروے میں ہمیں چوکس یعنی چوکسی کی ضرورت ہے ہمیں چوکر نہ رہنے کی ضرورت ہے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہم اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سروے میں ہم بھی پورا حکومت کا آخری دم تک پیچھا کچھن دیں گے دیکھ کر ہمارا ہم مطالبہ رکھیں گے اور جہاں تک اقلیتوں کے تعلق سے کانگریس کی حکومت بلکل ہی سنجیدہ نہیں ہے آج تک ایک نو مہنے مکمل ہونے آرہے سال کمپلیٹ ہونے آرہا ہے اب تک ایک مسلمان کو وزارت بھی نہیں دی گئی اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں آج دیکھئے اقلیتوں کا ایک بھی شعبہ ایک بھی شعبہ چاہے وہ اقلیتی فائننس کارپریشن ہو گرود ہو اکیڈیمی ہو یا حج کمیٹی ہو یا اور کوئی سٹوین بھی اقلیتوں سے چھن لیا گیا آپ سی ایم صاحب اپنے کوئی رشتہ دار کو وہاں پر بٹھا چکے ہیں چیئرمن کے لیے اور مسلمانوں کو صرف ایک نام کو ان کو ایک چیئرمن کا حدہ دے دیا گیا وہاں پر کوئی بجٹ نہیں نہ ہی ان کی کوئی تنخواہیں ہیں نہ ہی ان کو کوئی کام کرنے کے لیے کوئی فنڈ جاری کیا گیا صرف مسلمان کو نام و نشان کو رکھا گیا کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور میں اچیونی صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کل آپ نے جو جی ہو جاری کیا جو ایڈیوکیشن کمیشن جو خائم کیا ہے اس میں بھی آپ نے بالکل ہی طور پر مسلمانوں کو ایک بڑے کمیشن سے دور رکھا ہے جہاں پر تعلیم کا جو سلیبہ سے تعلیمی شبیجات کے تمام چیزیں وہاں پر ہے جہاں سے ہم کو ڈر ہے کہ یہاں سے ہمارے پوری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے تو ویسے میں آپ اگر ایسے وقت میں ایک انکوائری جو آپ انکوائری کمیشن جو ایڈیوکیشن کے تعلق سے آپ بنائی ہے اس میں ایک اخلیتوں کو ہونا ضروری ہے رہا میں نے کئی کانگریزی خائدین کے بیانات دیکھے بول رہے ہیں سیل فیل گروپ کا ممبر بھی مسلمان ہو سکتا یا پھر گورنمنٹ سرونٹ بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے اس حکومت پر خود ان کی پارٹی کے ان چند وفاداروں جو آج کانگریز کے لیے لنے آ رہے ہیں ان کو بھی کانگریز اپنی پارٹی سے دور رکھا ہے اور ایک بھی مسلمان کو نہ وزارت میں دے رہی ہے نہ ان کو پوزیشن دے رہی ہے کانگریز کا حال دیکھیا اخلیتی ریپارٹمنٹ جہاں ان کی پارٹی کا اخلیتی سلصدر ہماری پارٹی میں آنے کے باؤزدی اب تک بھرتی نہیں ہوئی نہ ہی وہ آشوبیجات کو دیکھا جا رہا ہے کوئی چیز پر بھی سجیدہ نہیں ہے اور چیف منیسٹر صاحب اخلیتوں کے تیرے میں کوئی چیز سننے تیار نہیں ہے